آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے امام حسین کی فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ محرم شریف کی یعنی امام حسین کی فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے پینے کا جو کچھ بھی سامان بنا ہوا ہو اس کو آپ اپنے سامنے مسلح پر رکھیں یا صرف آپ ایک گلاس پانی پر بھی امام حسین کی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں بہت سے لوگ فاتحہ کے لیے دودھ بغیرہ رکھ دیتے ہیں یا کچھ لوگ شربت بغیرہ بنا لیتے ہیں تو اس پر بھی بلا شبہ امام حسین کی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے بہرحال آپ کے گھر میں کھانے پینے کا جو کچھ بھی سامان بنا ہوا ہو اس کو آپ اپنے سامنے مسلح پر رکھیں اگر بتی بغیرہ سلگا لیں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو سات مرتبہ وہ دروشریف پڑھیں یعنی جو دروشریف آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں وہ دروشریف آپ سات مرتبہ پڑھ لیں یا یہ دروشریف پڑھ لیں جو آپ کو اپنی موبائل سکرین پر نظر آ رہا ہے سات مرتبہ یہ دروشریف پڑھنا ہے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشہنطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف کا ورد کرنا ہے الحمد و شریف کی یہ صورت آپ کو اپنی موبائل سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللقالدین ایک مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی تین مرتبہ قلوب اللہ شریف کی آپ کو تلاوت کرنی ہے قلوب اللہ شریف کی یہ صورت بھی آپ کو اپنی موبائل سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ کو اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوب اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد یہ تین مرتبہ آپ کو پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ کو سات مرتبہ وہی دروشریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا سات مرتبہ پڑھ لینا ہے اس طرح آپ کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی اب آپ کو آگے سواب بخشنا ہے سواب بخشنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے سواب بخشنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں پہلے دروشریف پڑھنے پھر دعا کریں مولا پروردگار عالم جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار میرے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ان کو معاف فرما اس فاتحہ خوانی کا ثواب خشب شرینی پانی کا ثواب سب سے پہلے میرے پیارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا پر تشریف لائے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاة والتسلیم کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب خشب شرینی پانی کا ثواب توعام کلام کا ثواب حضور کے تمام صحبہ صحبیات تمام ازواج متارات اور تمام اہل بیت اتحار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب تمام شہدائے کربو بلا اور خصوص بالخصوص مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اور شہیدان کربلا میں سے جتنے بھی نام آپ کو یاد ہوں آپ ان کے نام بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت امام علی اکبر امام علی اسغر حضرت امام قاسم حضرت مسلم بن عقیل جتنے بھی نام حضرت اباس علم بردار ان کے نام بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب خشب شرینی پانی کا ثواب پیران پیر روشن زمیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اور حضور غوث پاک کے سلسلہ پاک کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب شہن شاہ ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حج میری حضور صابر پاک کلیری حضور آلہ حضرت حضور مفتی آزم ہند حضور مفتی آزم ہند حضور شاہ جی محمد شیرمیہ پی لی بھی تھی اور تمام وہ اولیاء اکرام جو دنیا پر تشریف لائے ان تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے مولا قبول فرما مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی اولیاء انبیاء دنیا پر تشریف لائے ہیں سب کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد آپ اپنے لئے دعا کریں اپنے بال بچوں کے لئے اس طرح دعا کریں کہ پروردگار ہمارے بچوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکتیں پیدا فرما ہمارے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما ہمارے والدین کی ماباب کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما اور اگر آپ کے ماباب دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں تو آپ ان کے لئے اس طرح دعا کریں پروردگار اس فاتح خوانی کا ثواب خوشب و شیرنی پانی کا ثواب ہمارے مرحوم و مغفور ماباب کی روح کو پیش ہے مولا شرف قبولیت اتا فرما اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دروشری پڑھنا ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم و صل اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقہی محمد و علیہ و اصحابی اجمعین جب وہ دمیں واپسی یا اللہ لپہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو یہ تھا امام حسین کی فاتحہ پڑھنے کا مختصر اور آسان طریقہ مجھو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ